تم آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں کھابوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ایک رمز ہے ان میں جس رمز کا مارا ہوا زیہن مزدہِ عشرتِ انجام نہیں پاسکتا زندگی میں کبھی آرام نہیں پاسکتا جنال علیہ صاحب عمروحہ 1931 مجن میں کراچی میں 2002 میں انہوں نے دم توڑ دیا ان کی ایک خاص نظم ہے جس میں میں فرما رہے ہیں کہ کیسے کتابوں نے ان کے پورے پوری زندگی پر قبضہ کر رکھا ہے ان کی تنہائی میں ان کے خوابوں میں ان کے کمرے میں ان کے ارد گرد چاروں طرف بس کتابیں ہی کتابیں تو تم آوگی تو کیا سجاؤگی کیسے سجاؤگی ایک طرح سے شاعر اشارہ کر رہے ہیں کہ تم آ کر کروگی بھی کیا اور جگہ ہے کہاں تمہارے لئے اور وہ مانتے ہیں کہ کتابوں نے انہیں ان پر بہت بڑے ظلم کیے ہیں ان میں چھپی باریکیوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ کھوئے رہتے ہیں ان کا ذہن اسی میں لگا رہتا ہے کہ کونسی گوڑ چیز نکل کر باہر آئے اور اس کے چلتے زندگی میں آرام نہیں پا سکتا اور کچھ اچھا ہو جائے کچھ اچھا گھٹ جائے تو اس کی خوشی بھی میں منع نہیں سکتا تو کارن یہ کہ کچھ اور کچھ اور تھوڑا اور اس کی تلاش میں کتابوں کو کھانگالنے میں ٹٹولنے میں میرا جیون نکلتا ہے میں لگا رہتا ہوں مزدہ اشرت اجام نہیں پا سکتا زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا موسیقی